دوستو یہ کولنگ ٹاور باہیٹ سے ہم نے سورفز کر لیا ہے اب ہم اس کی جو بیس ٹری ہے جس کے اوپر پانی اس نوزل سپری کے ذریعے فرنزوں کے اوپر سپری ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈوں سے پانی آور ہو کے کولنگ ٹاور کے سائڈوں پر گیر رہا ہے اس کی وجہ کہ اس کی نوزل بند ہو چکی ہیں آج ہم اس کی سروفز کریں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بڈن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیشن ملی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم میں سے اس میں سے پانی کو ڈرین کر دیا ہے تو اب ہم اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو سکیل ہے اس کو ہم صاف کریں گے اچھے طریقے سے اور اس میں یہ سکیل زیادہ پانی کی زیادہ پی اچھ آئی ہونے کی وجہ سے زیادہ سکیل ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو سروفز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کی سروفز کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو ایک سکرائبر ٹول کے ذریعے اس کو ساری جو بھی یہ سکیل ہے کٹھا کر کے اس کو ڈرش بین کے ذریعے ہم کھولنگ ڈاور سے نیچے اتار لیں گے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سارے جتنے بھی کھولنگ ڈاور سے چھل ہیں اس کو سب سے ان کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے یہ ہم کھولنگ ڈاور کی چاروں سائٹوں سے اس کو ساف کریں گے سکیل کو اس کے بعد جو اس بیس میں سراخ بند ہو چکے ہیں ان کو بھی کھولیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ کس طریقے سے کھولنی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کی جو ٹرییں ہیں جہاں پہ پانی شاور ہوتا ہے جہاں سے پانی کو شاور کیا جاتا ہے نوزل سپری وغیرہ جن کو کہتے ہیں تو یہ ساری چوک ہو چکی ہیں اب ہم اس کی سپائی کر چکے ہیں اس کے بعد جب آپ اس کی سپائی کر لیں گے تو جو آپ نے اس کو ڈریل کرنا ہے وہ اس کا جو بٹ ہے وہ آپ نے سراخ کے سائز کا اس کا جو بٹ یوز کرنی ہے وہ جتنا اس کا ہول ہے کھولنگ ڈاور کی بیس ٹری کا اتنا ہی آپ نے اس کو اس کے سائز ہونا چاہیے بٹ کا تو آپ اس کو ہم سب سراخوں میں اس کو ایسا ایسا ہے جتنے بھی کھولنگ ڈاور کی نوزل ہیں اس میں ہم ڈریل کریں گے تاکہ جو اس کی بلوکیج بغیرہ ہے وہ اپن ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں جو یہ ڈسٹ اس میں جو ڈسٹ کٹھی ہو رہی ہے جو سکیل دوبارہ ہو رہی ہے اس کو ہم دوبارہ پھیک اس کی سپائی کریں گے تو اس کو آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو سراخ ہے اس کا اسی ساپ سے اس کے بٹ ہے جو ڈریل کی بٹ ہے اور ہم دیکھیں گے جہاں پہ اگر سراخ زیادہ وقفے پہ ہے تو وہاں پہ ایک نیا پول کر دیں گے تھاکہ پانی زیادہ کونٹیٹی میں فنزوں کے اوپر سپری ہو تو جس کی وجہ سے پانی دیارہ گھنڈا ہو جائے گا نیچے اس کے پی بی سی فنز ہوتی ہیں جس کے اوپر پانی سپری ہوتا ہے نوزل کے ذریعے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے سارے جتنے بھی سراخ بند ہو چکے ہیں ان کو ہم کھولیں گے اسی ڈریل کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل آسانی سے اس میں ڈریل موو ہو رہی ہے کیونکہ یہ سائز اسی کا سائز ہے جس ویسے یہ ڈریل آسانی سے اس میں موو ہو رہی ہے جہاں تھوڑی سی رکاؤڈ ہوتی ہے وہاں پہ ڈریل کو زیادہ پاور دینا پڑتی ہے ورنہ یہ ڈریل سیم سراخ کو کھول دے گی نیچے تک تو اسی طریقے سے آپ نے ساری جتنی بھی ٹرین ہیں جتنے بھی آپ کی شیل ہیں اس میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سرویس کرنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو اس میں جو وائٹ سا پاورڈر کٹھا ہو رہا ہے یا سکیل بھی کہہ سکے اس کو جو بھی ہے اس کو آپ نے دوبارہ ٹرے کو سپائی کر کے تب ہم اس میں پانی میں پانی اس کے اوپر گرائیں گے تاں کے یہ نہ ہوکے یہ جو ڈسٹ وغیرہ یہ ہمارے امپیلر میں چلی جائے اور یہ سٹینر وغیرہ کو بند کر دے گی اس کو پانی میں نیچے اس کو سٹینر وغیرہ کو چوک کر دے گی اس کو ہم ساری سائڈوں میں اس کو ڈرین کر رہے ہیں تاں کے جو پانی زیادہ سے زیادہ پھینڈوں کے اوپر سپری اور جو سائڈوں سے اوور فلو پانی ہو رہا کولن ٹاور کے سائڈ سے اوور فلو نہ ہو آپ دیکھیں اوور فلو پائپ کے ذریعے بھی کچھ پانی چلا جاتا ہے کچھ اوور فلو ہوکے ہماری جو کولن ٹاور کی بیس ہے اس کے نیچے سے وہ مین ٹرین میں چلا جاتا پانی ہم اس کی صفائی کریں گے اچھے طریقے سے دوبارہ سکرائبر اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس شیل میں ہم نے ڈریل کیا اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر صاف کریں گے تاں کہ یہ جتنی بھی دسٹ وغیرہ سکیل وغیرہ اکٹھی ہوئی ہے اس کو دوبارہ پھر صفائی کر کے اچھے طریقے سے اس کو ہم کٹھا کر کے کولن ٹاور سے نیچے اتار لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی فل کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے جو پہلے کولن ٹاور کا لیول تھا پانی کا وہ کتنا ہائی تھا اور اب جو کولن ٹاور کا لیول ہے وہ کتنا پروپر طریقے سے پانی ڈرین ہو رہا ہے فنزوں کے اوپر اس کے بعد ہم آپ کو کولن ٹاور کا بھی دکھائیں گے کہ کولن ٹاور میں صاف پانی آ رہا ہے اور وہ کتنی سپیڈ سے جو کولن ٹاور کا لیول ہے وہ بھی ہم نے سیٹ کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کی صفائی تقریبہ ایپرینس کو بہتھدام ہی جائرماری سپ پانی فرینس یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریق سے کولن ٹاور میں سچن کو جیک سپیڈ کو چکا ہے پہل سے نکال لیول ہاتھ یہ آپ کیا بھی ک driving波لد میں دکھینجے تقریبات ہیں یہ پاتھ گا پانی اس لائن میں جالی لگی ہوا ہے ہم نے س велکی اس کے بعض اícia لائنơیں و بھی کلئر ہو چکی ہیں ہم نے بھی پانی ہائی Scale دے کر durch دے اسے ڈرین کو سروس کر دیا ہے جتنی بھی ڈرین بلوک خدا جداіш کی ث فن والمک سروس کر چکے ہیں تو دوستو اس طریقے سے کیا کر دیکھیں کہ یہ کیسے اس کے اوپر سپری اچھے طریقے سے ہو رہا ہے پانی فینزوں کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں فین وغیرہ کے بھی ہم سروس کر چکے ہیں تو دوستو اس طریقے سے کولنگ ٹاور کی سروس کی جاتی ہے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے گی جو رہے گے ہم سب یہ ہم نے اس پر پانی کو پمپ کو چلا دیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پانی کافی سپیڈ سے اب جا رہا ہے سٹے اس کے اوپر نہیں کرے گا تو اس ویہ سے وہ پانی پروپر فینزوں کے اوپر گزرے گا تو وہ تھنڈا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے شیل میں بھی ہم سپائی کر چکے ہیں اسی طریقے سے یہ ہمارے کوننگ ٹاور کے اندر ہے اس میں پانی کا لیول بھی منٹین ہو چکا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں ملے جائے موسیقی